بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں وہ بہت طاقتور تھا اس پر طاقت کا نشہ سوار تھا علامہ اقبال ونسٹن چرچل اور ایڈالف ہٹلر اس کے مددہ تھے اس کے چانے والے جو کوئی اس کے خلاف بات کرتا تھا اسے چوب میں الٹا لٹکا کر مارا کرتے تھے اور اس کا نام ہے اٹلی کا سابق وزیر آدم بنیٹو مسلینی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بنیٹو مسلینی کون تھا بنیٹو مسلینی جب پیدا ہوا وہ جب سکول میں جاتا تھا تو بڑا شرارتی تھا وہ اپنے ساتھ ایک چاکو رکھتا تھا اور جو بھی اس کے ساتھ اسے تانگ کرتا تھا اچھڑتا تھا اسے وہ چاکو سے زخمی کر دیتا تھا اب جب وہ بڑا ہوا تو وہ ایک سوشلسٹ بن گیا سوشلسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ملک میں جمہوریت اور ازادی اظہار کو چاہتے ہیں کہ ایسا نظام آئے تو وہ ایک سوشلسٹ تھا اور اس نے اٹلی کے پڑوسی ملک سوزر لینڈ میں جا کر ملازمت کرنا شروع کی وہاں پر وہ تجارتی جو تنظیمیں ہوتی ہیں ٹریڈ یونینز ان کے لیے وہ کام کرنے لگا اور جو بھی وہ کام کرتا تھا وہ بڑا مشہور ہو گیا وہاں پہ تو جو اس وقت کی حکومتیں تھی وہ ان لوگوں کو بڑا برا سمجھتی تھی سوشلسٹوں کو تو سویس حکومت نے اسے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا اب وہ قید ہو چکا تھا لیکن جب وہ نکلا اور واپس اٹلی آیا تو وہ ایک مشہور ہو چکا تھا بہت کیونکہ وہ گرفتاری کی وجہ سے یہاں پر جو اٹلی میں سوشلسٹ تھے ان کے درمیان بہت مشہور ہو گیا تھا اس کی شخصیت بڑی ایک کرشماتی قسم کی تھی جو بھی اس سے بات کرتا اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ مزید اس سے بات کرے وہ جس بھی محفل میں جاتا تھا تو اس محفل کی رونک کو بڑھا دیتا تھا اب وہ سوشلسٹ نظریہ کا حامی تھا لیکن جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس میں ملک کے بڑے بڑے امیر لوگوں نے سوشلسٹوں کے خلاف اور اسلے کے لیے اٹلی کے لیے اس میں حصہ لینے کے لیے سرمایہ لگانا شروع کر لیا اب بنیٹو مسلونی نے یہ دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ اتحاد کر لیا ملک کے امیر لوگوں کے ساتھ اور سوشلسٹوں کے بلکل خلاف ہو گیا اب اس کا نظریہ یہ تھا کہ وہ رومن امپائر کو دوبارہ بحال کرے گا جو کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوا کرتی تھی اور وہ سوشلسٹوں کے خون کا پیاسہ ہو گیا اب اس نے ایک اپنی پارٹی بنا لی جس کا اس نے نام رکھا فاشسٹ پارٹی آج جو آپ فاشسٹ کا لفظ سنتے ہیں جو کہ بہت ہی ظالم مانوں میں لیا جاتا ہے یہ اسی مسلونی کی ایجاد ہے اس کا ایک مسلح جتہ بھی اس نے بنا لیا جن کو بلیک شرٹس کہا جاتا تھا اب جو بھی اس کے خلاف بات کرتا تھا وہ اس کو چوب میں الٹا لٹکا کر اس کو مار دیا کرتے تھے اس نے اعلان کیا کہ وہ اٹلی کی دارالحکومت روم کی طرف مارچ کرے گا اور جس نے اسے روکا وہ اسے زبردستی مار دے گا اور وہ اقتدار پر ماں قبضہ کرنے جا رہا ہے ابھی ایک دن پہلے ہی اس کو اٹلی کے بادشاہ کا خط آ گیا کہ اگر وہ مارچ نہیں کرتا تو اسے وزیراعظم بنا دیا جائے گا وہ بہت خوش ہوا اور وہ وزیراعظم بن گیا اس نے مارچ نہیں کیا اب وزیراعظم بننے کے کچھ ہی عرصے کے اندر اس نے تمام اختیارات حاصل کر لیے اور وہ ایک بدترین ڈکٹیٹر بن گیا اس کے چانے والوں نے سوشلسٹوں کو پکڑ پکڑ کر مارنا شروع کر دیا حالانکہ وہ یہ خود بھی جانتے تھے کہ یہ خود بھی پہلے ایک سوشلسٹ تھا اب ہوا یہ کہ جرمنی میں اس وقت ایڈالف ہٹلر تھا اور دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی ہٹلر اس کے مدداؤں میں شامل تھا اسی طرح علام اقبال جب ہٹلی گئے تو انہوں نے بھی مسلونی سے ملاقات کی اور اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس پر ایک پوری نظم بھی لکھی اب جب ہٹلر اور مسلونی ایک دن ہٹلی کے اندر کار پر سفر کر رہے تھے مسلونی کو ہٹلر نے کہا کہ آپ کے قبضے میں ایک علاقہ ہے وہ ہمیں آپ دے دیں تو اس نے انکار کر دیا جس کی وجہ سے دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے اب جب وہ کار سے اترے تو میڈیا والے نے سوال کیا کہ آپ کے درمیان کیا بات ہوئی تو اس نے ایک لائن میں جواب دیا کہ ہٹلر ایسے ہی ایک چھوٹا سا مسخرہ اور پاگل شخص ہے اب یہ الفاظ یاد رکھیے گا بعد میں یہی چھوٹا سا مسخرہ جو ہے یہی اس کے کام آیا اب دوسری جنگ عظیم میں یونان پر اس نے جب دیکھا کہ ہٹلر مختلف علاقے فتح کر رہا ہے تو اسے حسد ہونے لگا اس نے یونان پر حملہ کر دیا اور یونان انتہائی کمزور ملک تھا لیکن اس کمزور ملک نے بھی مسلونی کی فوج کو شکست دے دی اور جب اسے عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے اسی مسخرے سے رابطہ کیا اس ہٹلر کی فوج آئی اور تین دن کے اندر اندر یونان کو فتح کر لیا اب عوام میں مسلونی کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہو چکا تھا لوگ اس کے خلاف ہوتے جا رہے تھے اسی دوران برطانیہ اور فرانس نے اٹلی کے ایک جزیرے پر قبضہ کر لیا جس کی وجہ سے اس کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی اس کے خلاف ہو گئے اب اسے طاقت کے زور پر اس کی نشست سے ہٹا دیا گیا اور اسے دور پہاڑیوں میں قید کر دیا گیا اب یہاں پر ایک دفعہ پھر وہی پاگل اور چھوٹا سا مسخرہ اس کے کام آیا جرمنی کے کمانڈوز آئے جو کہ ہٹلر نے بھیجے اور اسے چھڑوا کر شمالی ہٹلی پر قبضہ کر کے اس کا حکمران وقرر کر دیا اب جب ہٹلر نے خودکشی کی تو مسلینی کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا کیونکہ وہ تو جی ہی ہٹلر کے بربوتے پر آیا تھا اگر ہٹلر اس کا ساتھ نہ دیتا تو اسے تو کب کے سوشلسٹ مار چکے ہوتے اب یہ ہوا کہ جب ہٹلر نے خودکشی کی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک کافلہ ہے جو کہ ہجرت کرنے کے لیے سوزر لینڈ جا رہا ہے تو سرد کے قریب ہی انہیں کچھ سوشلسٹوں نے دیکھ لیا اور اس میں ایک سٹھ سالہ بوڑا بھی شامل تھا جس نے سر پر نیوی کی ٹوپی رکھی ہوئی تھی اور لمبا سا کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس نے موک اور ماسک لگایا ہوا تھا تو سوشلسٹوں نے اسے پکڑ لیا اور دیکھا تو وہ مسلونی ہی تھا اس کو وہیں پر مار دیا گیا اور اس کے لاش کو ملان کے شہر میں اسی چوق پر الٹا لٹکایا گیا جہاں پر وہ سوشلسٹوں کو لٹکایا کرتا تھا اسے الٹا لٹکا کر وہاں پر اس کی لاش کو تین چار دن کے لیے پھینک دیا گیا اور لوگ اسے پتھر مارا کرتے تھے تو یہ تھی بنیٹو مسلینی کی کہانی شکریہ